حضور اکرم کی چالیس نصیحتیں یعنی جنت کی کنجی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چالیس حدیثوں کے بارے میں تریافت کیا کہ جو ان کی پابندی کرے گا وہ بلا کھٹ کے جنت میں داخل ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چالیس حدیثیں یہ ہیں نمبر ایک ایک اللہ پر یقین کرو نمبر دو یوم آخرت یعنی دوسری دنیا پر ایمان لاؤ نمبر تین فرشتوں پر یقین کرو نمبر چار خدا کی کتابوں پر ایمان رکھو نمبر پانچ نبیوں کو برحق جانو نمبر چھے مرنے کے بعد دوسری زندگی پر یقین کرو نمبر ساتھ سب بھلی اور بری باتیں خدا کے قانون کے تحت مانو نمبر آٹھ گواہی دو کے برحق معبود صرف خدا ہے نمبر نو وقت پر خوب اچھی طرح وضو کر کے نماز قائم کرو نمبر دس مال کی زکاة ادا کرو نمبر گیارہ رمضان کے روزے رکھو نمبر بارہ اگر استعاد ہو تو حج کرو نمبر تہرہ ہر دن اور رات میں فرائض کے علاوہ بارہ رکھاتے سنت ادا کرو نمبر چہدہ ہر رات نماز وطر کو پورا کرو نمبر پندرہ خدا کا کوئی شریک مت بناو نمبر سولہ ماباپ کی نافرمانی نہ کرو نمبر سترہ یتیم کا مال ناحق طور پر مت استعمال کرو نمبر اٹھارہ شراب نہ پیو نمبر انیس زناکاری نہ کرو نمبر بیس خدا کی جھوٹے قسمیں نہ کھاؤ نمبر اکیس جھوٹی گواہی نہ دو نمبر بائیس خواہشات نفسانی کے مطابق نہ چلو نمبر تیس اپنے ایماندار بھائی کی غیبت مت کرو نمبر چوویس پاک باز عورت پر تحمت نہ لگاؤ نمبر پچیس اپنے ایماندار بھائی کو دھوکہ مت دو نمبر چھبیس بےہودہ کھیلوں میں نہ پڑو نمبر ستائیس آواروں کے ساتھ مت رہو نمبر اٹھائیس کسی بونے کو بونا مت کہو نمبر انتیس کسی کا مزاک نہ اڑاؤ نمبر تیس دو بھائیوں کے درمیان چگلی نہ کرو نمبر اکتیس خدا کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو نمبر بتیس آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کرو نمبر تیتیس خدا کی پکڑ سے نیڈر نہ ہو نمبر چوتیس ٹی بی لوگوں سے رشتہ نہ توڑو نمبر پیتیس قریبی لوگوں سے ملاپ رکھو نمبر چھتیس سی پر لانت نہ بھیجو نمبر سیتیس خدا کا ذکر اس کی عظمت اور اس کی پکتائی کا چرچہ کرتے رہو نمبر ارتیس جمعہ اور دونوں عید کی نماز کو کبھی نہ چھوڑو نمبر انتالیس یقین کرو کہ جو بات تجھ کو پہنچی وہ پہنچنے والی تھی اور جو نہ پہنچی وہ نہ پہنچنے والی تھی نمبر چاریس کسی بھی حال میں قرآن کریم کی تلاوت سے غافل نہ رہو تو یہ تھی وہ چالیس نصیحتیں وہ چالیس حدیثیں جو جنت کی کنجی ہیں ان حدیثوں کو اپنی زندگی میں لانے سے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ ہم سبھی کو ان حدیثوں پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین